ایک نئی مدنے کے ساتھ اگر آزادی کے نارے لگانا دیش دروہ نہیں ہے تو دیش دروہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا ہو ہم کب دیش بھکت ہیں کب دیش دروہی ہو گئے کب ہم بھکت ہو گئے اور کب ہم کومیونسٹ ہو گئے یہی بحث ہے آج کی اور ہمارے ساتھ مہمان جہوں کا پریچہ آپ سے کرا دوں بی جے پی کے پروقتہ سودھان چوتر ویدی جی ہمارے ساتھ ہیں کونگلس پارٹی کے طرف سے ڈاکٹر رجائی کمار ہمارے ساتھ ہیں ڈلی یونیورسٹی سٹوڈنٹز یونین کے ادھیکش اے بی وی پی کے نیتا امیت تور ہمارے ساتھ ہیں اور امرتہ جی ہیں اے آئی ایس ایف اور انڈیا سٹوڈنٹ فیڈریشن کی نیشنل کانسل نمبر ہیں آپ چاروں کا بہت بہت سفاغت ہے تو آئیے سوال کے ساتھ پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں کہ آخر اس دیش میں دیش دروہ کی لکشپن ریکھا کیا ہے ڈلی یونیورسٹی کی چوکھٹ پر اٹھے اس شور کے پیچھے جنگ ہے دیش بھکتی بنام دیش دروہ کی بیتے ہفتے ور سے دیلی یونیورسٹی کے کیمپس میں اپنے اپنے نظریہ اور وچاردھارہ کے حساب سے دیش دروہ کی لکشمن ریکھا کھیچی جارے گی دیش دروہ کے آروپی عمر خالد کو کیمپس میں بلائے جانے کے مددے پر اٹھے بھی بات میں کشمیر اور بستر کی آزادی کے ناروں کی گونچ کھنی تو کیمپس کے مزاج میں اُبال آ گیا پہلے کیمپس میں مار پیٹھو پھر لیفٹ اور رائٹ چھاتر سنگٹھنوں کی ایک دوسرے پر آروپوں کے دور شروع ہو اس بیچ ایک بیس سال کے دلی یونیورسٹی کی چھاترہ گرمہر کا اور سامنے آئی دیکھتے دیکھتے ای بی وی پی کے خلاف اس لڑائی میں گرمہر چہرہ بن گئی گرمہر کی بولنی کے آزادی پٹرول وار ہوا ای بی وی پی اور لیفٹ کی جنگ میں گرمہر مہرہ بن گئی پھر سڑکوں پر ریلیاں نکلی اور اپنے اپنے حساب سے دیش بھکتی کے پریبھاستہ تیہ کرنے کی کوشش کی چھاتروں کے اس دنگل میں سیازی پارٹیاں بھی کودی اور پھر بہکنے لگی نیتاؤں کی زبا جو اس کا سمرتن کر رہے ہیں وہ تو پکے پرو پاکستانی ہیں ایسے لوگوں کو تو ہندوستان سے اکھاڑ کے بار پھینک دینا چاہیے گرمہر کو نشانہ بنایا جانے کی بیچے ستہ دھاری پارٹی گھری تو ویرودھیوں نے کوئی موقع رہی چھوکا ہم لے کا اس زبانی جنگ میں آکٹر انپم کھیر بھی کودے انہوں نے سب کے پیچھے اصحیشنوں گینگ کا اینگل ڈھونڈ نکالا اس تمام ویوات کے بیچ ایک بار پھر وہ چہرہ سامنے آیا جس کے فیس بک پوست اور ویڈیو کو مدہ بنایا گیا تھا گرمہر نے اپیل کی کہ اسے اب اکیلا چھوڑ دیں وہ پڑھنا چاہتے ابھی ویقتی کی آزادی کی اس لائی میں ایک خبر آ رہا ہے دلی کی جامعہ اینورسٹی سے بدھوار کو یہاں ٹربل طلاق کے مدے پر چرچہ ہونی تھی بی جے پی نیتا شازیہ علمی کو گشت کے طور پر بلائے گیا تھا لیکن وہاں کے چھاتر یونین کے دباؤ میں شازیہ کو بولنے نہیں دیا گیا سیمینار میں نہ تو آنے نہیں دیا اور باقاعدہ لوگوں کا ایک وہ تھا حجوم وہاں پہ جو سیمینار کے دروازوں کو توڑنے کی کوشش میں تھا اور اندر ہی بات کہی گئی سٹیج تک سے ہی بات کہی گئی کہ اگر میں آ جاؤں گی تو محول خراب ہو جائے گا میرے آنے سے محول کیوں خراب ہوگا اب مدہ یہی ہے کہ آخر کون تیہ کرے گا کہ ابھی وقتی کی آزادی کے مائنے کیا دونوں ہی کھے میں اپنی اپنی کساٹی بردیش دروہ کی لکشمن ریکھا کھیچ رہے ہیں کیا یہ جائز ہے تو ابھی وقتی کے آزادی کے نام پر شروع ہی یہ بحث اب دیش دروہ برام دیش بھکت کے بیچ پہنچ چکی ہے اور سوال وحیر جیس رپورٹ میں آپ نے سنا ابھی کون تیہ کرتا ہے کہ میں یا آپ دیش بھکت ہیں یا آپ دیش دروہ ہیں انیل ورج یہ تیہ کریں گے سودانچیو جی آپ کے منتری ہیں اگر میں کہہ دوں کہ مجھے گرمہر کور نے جو کہا اس میں کچھ غلط نہیں دکھائے دیتا آپ مجھے کب ویزا دیں گے پاکستان کا دیکھئے کیا دیش بھکتی ہے اور کیا دیش دروہ ہے یہ تو سمیدھان میں کچھ حد تک ڈیفائن ہے سمیدھان میں سمست پرکار کی آپ کو سوطندرتائیں دی گئی ہیں پرنتو یہ لکھا ہے کہ دیش کے ہر ناغرک کی دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ اور سمپربتہ یونیٹی انٹیگریٹی اور سورنٹی میں انفینشنگ کمیٹمنٹ یعنی اصندگد نشطہ ہونی چاہیے بس بات وہیں پہ سمات پہ جاتی ہے اب اگر گرمہر کور یہ کہتی ہے کہ میرے پتا کو جو سینک تھے انہیں یدھ نے مارا پاکستان نے نہیں مارا انیلویج کے مطابق وہ دیش دروہ ہے کیا آپ کے مطابق وہ دیش دروہ ہے دیکھئے کالیج یا یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ایک وشیش وشار دھارا کے لوگ ان کو کئی بار اردھ ستے یا استے بنا کر بھرمیت کرتے ہیں میں پورے سممان کے ساتھ کہتا ہوں اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے مجھے پاکستان نے نہیں مارا میرے پتا کو یدھ نے مارا کارگل یدھ میں ان کے پتا شہید ہوئے تھے کارگل یدھ کس نے شروع کیا تھا انیلویج جو کہ دنیا کے سب سے بڑے گیانی پروش ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کہنے والا میں یہ تو ابھی آپ نے ان کا ایک بیان سنا ہے اس کے بعد انٹرویو میں انہوں نے صاف طور پر گرمیہر کور کے لیے یہ کہہ دیا کہ گرمیہر کور جو کہہ رہی ہیں پاکستان کو کلین چٹ دے رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو یہاں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے یعنی گرمیہر کور کو بھی اس بیس سال کی لڑکی کو بھی اس کے پتا دیش کے لیے کشمیر پہ شہید ہو گیا ہے آپ کے منتری کے مطابق اس دیش میں لینے کا ادھکار نہیں ہم ان کی اس بات سے سہمت نہیں ہے ہمیں اس پہ کوئی آپتی نہیں ہے کہ کوئی ویکتی بعد میں کس وچاردھارا یا سنگتھن سے افیلیٹڈ رہا ہو پھر اس کو اس وچاردھارا سنگتھن کے ادھار پر بھی دیکھئے جیسے آپ جنرل ویکے سنگھ کو آج یہ نہیں کہیں گے آپ کہیں گے بھاج پا کے نتا یہ کوشش آپ کی پارٹی کل سے کر رہی ہے کہ اس بیس سال کی لڑکی کو اگر آپ دیش بھکت نہیں ہے ان کے مطابق تو آپ دیش دروہ ہیں میں ایک سامانی ناغرک نہیں ہو سکتا میری ویچار دھارا ان سے الگ نہیں ہو سکتی دیکھیں سورب جی سب سے آسان طریقہ دیش بھکت سرٹیفیکٹ اپنے پرات کرنے کا ایک طریقہ کہ دوسرے کو دیش دروہ اعلان کر دیجئے یہ سب سے آسان طریقہ کہ آپ دیش دروہ ہیں تو اس کا مطلب میں دیش بھکت ہے انیس سو پچاس میں پریاد کامل نادو کے سب سے بڑا نیتہ نے کہا کہ ہم دیش سے الگ ہونا چاہتے ہیں اس دیش میں اتنی شکتی ہے اتنی قابل تھا ہم لوگ جو ہے اتنا دیش بھکتی ہے اور دیش اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایک نارے اچھا نارے پر بھی ہم کہہ دیں نارے پر الگ سے بات کریں لیکن آپ کے بعد کا جواب نہ لی لو انہوں کے دو آروف ہیں پہلا آروف بہت واجب ہے یہ پروپاگینڈا نہیں تو اور کیا ہے اس لڑکی نے آج آواز اٹھائی اے بی وی پی کے خلاف اور اس کو جھگڑا بنا دیا گیا پاکستان کے ساتھ پھر میں نے کہا نا اردس ستے شروعات اے بی وی پی کے ورد بولنے سے ہوئی یا شروعات عمر خالد کو بلانے سے ہوئی کہ ہاں سے ریشہ چروع ہوا یہی سمجھ سیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں اب میں آپ کا عردس ستے اپنے جو ستے بتایا وہ بھی آدھائی ہے اس لڑکی نے اپنے کسی بھی پوسٹ میں کسی بھی ٹویٹ میں کسی پوسٹر میں کسی پیمپلٹ میں عمر خالد کی وقالت نہیں کی ہے آپ اس کو بھی من دلی اس نے کہیں مقالت نہیں کی ہے اس نے زیر پیمپلٹ پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ اسف آئی کے منچ پہ جا چکی ہیں انہوں نے جنہوں نے ان کا پوسٹر بنوایا منچ پہ جانا کیا گھر ہمیں کوئی آپتی نہیں نا مگر اس کے ساتھ بولیے نا عرد ستے مت بولیے پونڈ ستے بولیے اگر میں برمہر اور نے صرف اے بی وی پی کے دوارہ کتھت گنڈا گر دی اور مارپیٹ جو کیمپس میں ہوئی میں کتھت شب کو نہیں دونوں طرف سے آرہو پہ اسے میں نے کتھت کا اس کے خلاف بولا بھائی آپ سب لوگ پڑھے لکھیں دنیا کا ایک دیش بتائیے چائنہ امریکہ رشیا بریٹن فرانس آسٹیلیا جہاں یہ کہنے کی ستنتہ ہو کہ میں اس دیش کے الگ ہو جاؤں گا اس کے ٹکڑے کر دوں گا اور اس پہ ابھی بیک کی ستنتہ ہوتی ہو محمد اٹا اور اکھالید عمر شیخ جنہوں نے 9-11 کر آیا آپ نے کسی امریکن ٹی وی چینل پہ بحیث نہیں دیکھی ہوگی کہ ان کے مانوادکاروں کی رکشہ ہو نہیں چاہیے مگر یہاں افضل گروہ اور یاکوب مینن کے اوپر بہت امریکن جب بھگت سنگھ لڑا کرتے تھے اس ٹائم دیش دروہ اور دیش بھکتی کا کیا مطلب ہوا کرتا تھا ہمیں یہاں سے سمجھنا پڑے گا اس ٹائم میں انگریجوں کے خلاف وہ لڑ رہے تھے تو وہ دیش دروہی تھے اور آج آج جو ہماری سرکار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں آج ان کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو وہ دیش دروہی کئیسے ہو گیا یہ سوال ہے آج کے دیش میں ہمارا وہ دیش دروہی کئیسے ہو گیا اگر ہم اگر ہم سمبیدھان کے خلاف بولتے ہیں اگر ہم سمبیدھان کے اگینسٹ کچھ کرتے ہیں ہماری اوپر بھکتی کی ستنتہ میں کیا کہا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اور لوگوں کو پڑھنا چاہیے اسے کہا گیا ہے کہ جب تب تک ہم اپنی بات کو رکھ سکتے کیونکہ بھارت بھیدھتا کا دیش ہے بھارت میں ایک بولیاں نہیں ہیں ایک بھاسا نہیں ہیں الگ الگ چھتر میں الگ الگ بھاسایں بولی جاتی ہیں تو آپ اس بات کے پہروپار ہیں کہ کوئی رکھتی ہے اگر بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور اپنے ایک راجی کے ساتھ اپنے ایک زیبین کے ٹکڑے کے ساتھ الگ آزاد ہو جانا چاہتا ہے میں اس بات کے پیدا کر ہوں کہ کسمیر ہمارے دیش کا انگ ہے اور وہ ہمارے دیش کا انگ ہونا چاہیے اس کو بنے رہنا چاہیے یہ ہمارا اپنا اسٹینڈ ہے ایک بات ایک بات آپ نہیں جانتے ہیں ہمارے اسٹین کو پوری بات بولی بات بتائیے کشمیر کی آزادی کے اگر میں بولتی ہوں اور بولنے کے بولنے کے ادھار پہ کسی کو دیش دروی کرا نہیں دیا جا سکتا مرلا آپ کو آزادی کے دے کشمیر کو پاکستان کو دے دے آپ کی چینے اگر اس کی آدھار پہ دیش دروی کا مقادمہ لگایا جاتا ہے یہ ہمارا سمبھیجان نہیں کہتا ہے ہمارا سمبھیجان کہتا ہے کہ اگر کچھ بولنے پہ اگر ہنسہ بھڑکتی ہے اگر ہنسہ ہوتا ہے تو وہ دیش دروی یا کوئی بھی مقادمہ اس پر دائر ہو سکتا ہے جو کی نہیں ہوا بہت اچھی بات کہتا ہوں ان کے پرتی پورا سممان رکھتے ہوئے دیکھئے کمیونس جو بیچاردھارا جو ہے کمیونس پارٹی اف انڈیا کا فل فرم کیا ہے کم سی پی آئی کمیونس پارٹی آف انڈیا انڈیا کمیونس پارٹی نہیں یعنی جو اپنے کو ہی دوسرے سے سیکھنے کا مانتے ہیں کہ ہم نے ویدیش سے سیکھا ہے ہم وششویابی کمیونس ٹاندولن اور ایک اور ایک وقت ان میں بچوں کی غلطی ایک بات پوری کرلوں ایک بات پوری کرلوں دیکھئے ان میں بچوں کی غلطی نہیں ہے کیا ہے کہ زیادہ تر سکھشک زیادہ تر سکھشک وہ ہیں آج انڈیورسٹی میں جنہوں نے سکتر اور اسی کے دشک میں اپنی سٹوڈنٹ لائف جی تھی جب وامپنتی ویچاردھارا کا ایک مہتت تھا مگر آج چالیس سال کے بعد ورلڈ وائٹ ٹرائی ٹیسٹیڈ فیلڈ ہے فرم رشیا چکوسلواکیا رومانیا ہنگری بلگاریا پولینڈ چائنا سب جگہ صرف نورڈ کوریا اور چوبا میں جیویت ہے مگر وہ اپنے نیت ادیش سے اپنی اس فیلڈ اور ڈیجیکٹڈ آئیڈولوجی کو آج کے بچوں کے دماغوں میں بھر کر انسیسری کا ایک وطنڈا بات کر رہے ہیں دنیا بر سے ختم ہو گئے بنگال سے بھی ختم ہو گئے کہ اول کچھ جینیو اور کچھ کالجوں میں اور میڈیا کے ایک سیکشن میں جیویت ہے جہاں یہ جیویت ہے آپ ان کو وہاں ختم کر دینا چاہتے ہیں آپ نے چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کوئی ختم کر رہے ہیں ایک اپرا سانگی پچھار بھارا سے آپ کب تک لڑیں گے ان کو صرف ایک دیش جنڈا رہ پائیں گے آج کے خبر یہ ہے کہ بنکرین آئیڈو جی نے کندری بنتری نے یہ کہا کہ اگر دیش سے آزادی کا نارا لگانا دیش درو نہیں ہے تو پھر دیش درو کیا ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم سوچیں گے کانون میں پریورتن کریں اور اگر کوئی آزادی کا نارا لگاتا ہے امرتہ جس کو آپ کہہ رہیں گے ستنتہ ابھی رکھتی کی اگر کوئی آزادی کا نارا لگاتا ہے تو اس کو دیش درو کے آروپ میں اس پر مقدمہ درج کیا جائے اب آپ یہ بتائیے کیا آپ اس کے حمایتی ہیں کوئی بھی دیش کے خلاف دیش کے ٹکڑے کرنا اور آزادی بھارت سے آزادی اگر ایسے کوئی نارا لگاتے تو اس پر کانونی کاروائی کر کے کڑی سے کڑی سجا ہونی چاہیے اس پر دو رائنی ہے ہمارا یہی کہنا ہے اور میں سودانشو جی اور امرج جی سب سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہی بھی یہ ایسے نارے لگتے ہیں ہر وقت نہ تو کوئی پکڑا جاتا ہے اور وہاں پر ای بی پی پی اپستیت رہتی ہے تو اس پر کھٹت 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 اس لئے میں پوری جمواری کے ساتھ میں آروپ نہیں لگا رہا ہوں باٹ میرا کہنا ہے کہ ہم تو ائی پی ایس میں رہے ایک ویڈیو سے صحیح آدمی کو پکڑنے میں ہماری پولیس تنطر انٹیلیجنس بیرو بہت سکشم ہے ہم کو تو جب ہم سیما پار کر سکتے ہیں تو سات بچے لڑکے جو لڑکیاں جو نارے لگائے اس کو پکڑنے پار آپ کی بات کا جواب لیتا ہوں لیکن میں بہت دنیا دی بات آج کر رہا ہوں آپ سے اس کا جواب تو دیجئے گا میرے ایک سواب سے دیکھئے کانگریس کو آپ دو میں سے ایک آروپ پھر چھوڑ دینے چاہیے ان کی بات میں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم پکڑنا نہیں چاہتے دوسری طرف کہہ رہے ہیں پرتیشوت کے ساتھ کاروائی کر رہے ہیں دونوں طرح کے ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں بھائی جواللال نہروں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور لیفٹسٹو نے کتابوں میں لکھا بھگت سنگھ آتنگوازی چند سے کر آجاز آتنگوازی شیوہ جی لٹے رہے مہرانا پرت آفتان کی دیش بھٹ یہ آپ نے اچھا درگی ہے گرمہر کور کی طرح اس دیش کے کسی نوجوان کو کسی بچے کو یہ ابھی لاشا نہیں رکھنی جائیے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ دوستی ہو جائے تاکہ کسی کی جاننا جائے یہ ابھی لاشا رکھنا دیش درو ہے موڈی جی کو چھوڑ کر دیں صحیح بات ہے ہمارے دیش میں کوئی نارا لگا دے گا ہمارے دیش چکڑا ہوجائے گا ہمارے دیش کیا ہے کیا ہے کیا ہے آلوپوری ہمارا دیش کہ کوئی بھی کھا لے گا کھا لے گا پنجاب، پونے، الہاباد، بھی اچھو، جینیو ڈیو، سب چھوڑا آپ کی تکراتی ہیں آپ نے روحی کو مارا آپ نے نجیب کو گائب کیا نجیب کو گائب کیا اور یہ تکراتی آپ کو کس نے دی ہاں سب پر روح ہے دکھائیے سالہ پر روح ہے جائیے جینیو اور جینیو کے بیسی اپنے پرکشن جینیو میں مہیشاہ سردی باسمین آتے ہو درگا ماتا پر پسٹیوڑی بولتے ہو یہی دکت ہے آپ پوائنٹ پر باتے ہیں بولتے ہو نہیں پوائنٹ پر باتے ہیں ہاں یا نا جواب ہے آپ اس کے چجھکا آپ پائلے میں نے چجھکا ہاں یا نہیں یہ بات تو سچ ہے کہ جہاں بھی آپ کسی پردرشن میں جاتے ہیں آپ میں صرف آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ چاہاں ایسا ہو یا ایسے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ وہاں دیش کے اکھنٹا کے خلاف کوئی نہ کوئی نعرہ لگ جاتا ہے جینیو میں لگا ہے ویڈیو میں آیا تھا آج دیو میں لگا ہے وہ بھی ویڈیو میں آیا ہے وہ نعرہ تو لگا ہے اب پھر اس کوئی پوریس جانس کر لے وہ لگ بچے لیکن فیلال تو دکھرا ہے لگا ہے کیوں لگتا ہے ایسا نعرہ آپ لوگوں کی موجودگی میں ایک بات بتائیے اس دیش میں کتنی پاتیاں ہیں یہ بتائیے ہمارے جو بیٹھے ہوئے سا ہی ہوگی ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ بولتے ہیں یہ لگاتے ہیں نعرہ جینیوں میں خون سے تلک کریں گے گولیوں سے آرتی بھائی کس کا تلک کروں گے اور کس کا گولی سے آپ آرتی کریں گے خون تو آپ باہر ہے ایک سیکنڈ آف تک چھانتر و بیش میں ہمیں لیفٹ سنگٹرن کو نہیں دے گا ڈپلی بجانے آتے ہیں ڈپلی بجانے آتے ہیں آپ خطا کردیے جوالال نہرون نے اپنی کتابوں میں لکھا اور لیفٹ سٹو نے کتابوں میں لکھا بھگت سنگھ آتنگوادی چنسے کر آجاد آتنگوادی شیواجی لٹے رے مہرانہ پتاوستان کی دیش بک یہ آپ نے اچھا دنگی ہے اور ان کے پاس کون ہے ان کے پاس کون ہے ان کے پاس انہوں نے لیڈرز کے نام لیے لیڈرز کے نام لیے آپ کے پاس کون ہے کیلاش ویجے ورگی ہے شاروک خان کو پاکستان بھیج دو گررات سنگھ جو موڈی کی خلاف ہے پاکستان بھیج دو ساکشی مہرات چار بیوی چالیس بچے یوگی آدی تناتو میں ایک مار ہوگے ہم دس ماریں گے یہ نام ہے آپ کے پاس چولوگی چولوگی لیکن یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی ساری پولٹیکل پارٹی سے یہ امید کرتے ہیں کہ جب دیش بھکتی کے مدے اٹھیں جب راج کی سورکشا کے مدے اٹھیں تو کہیں کوئی ویرودی سپر نہ ہو سب ایک سر میں بولیں اور ایسی بات کریں جسے دیش کی جنتہ شکشت ہو ہمیں آپ سے کچھ سیکھنے کو بھی موڈی جی کی بوٹی بوٹی کاغ دوں گا اس کے بعد کیا ہوا آگلے دن کہ راحل گاندی پرچار کرنے مدھی پردیش میں اجین میں آر ایسیس کے ایک نیتہ کھلے منج سے کیا کہتے ہیں کھلے منج سے کیسے دیش کے ایک چنے ہوئے چیف منسٹر کے مکہ منتری کے سر پر انام رکھتے ہیں روپے ایک کروڑ کا اور کہتے ہیں کہ جو اس چیف منسٹر کا سر کاٹ کے لادے میں اپنی ساری جائداد اس کے نام کر دوں دیکھئے یہ بات تو آپ لوگ نے سن لی اب اس کے بعد ان سے سوال پوچھے گئے تو کیا صفائی سامنے آئی ہے ان کی طرف سے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جو بیان میں نے دیا ہے کہ ان کا سیس کاٹ کر لانے والوں کو ایک کروڑ کا انام دھوا وہ میرا بھیکتیگت بیان ہے اور اس گونگی بہری سرکار کو میں اسی پرکار سمجھانا چاہتا ہوں جس پرکار سعید بھگستگ نے انگریجو کی گونگی بہری سرکار کو سمجھانے کے لیے بمپ ہو رہا تھا چلیئے اجین کے بات کہہ رہے تھے اس وقت سدھانچو جی آپ کے ایک سانسد ہیں اجین سے ہی چنتا مڑی مالوی ہے وہ اس وقت اسی صفحہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ایک ویدھا اکمون یادہ بھی وہی پر بیٹھے ہوئے تھے اب یہ بتائیے یہ ہے دیش بکتی آہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں ایسا ہے یہ جو ہنسہ سے جڑا ہوا کوئی بھی بیان ہے اس کا ہم کتائی سمرتن نہیں کرتے اس کی بھرسنا کرتے ہیں اور انہوں نے جو بھی بولا ہے اس کا کسی بھی سنگٹھن یا پارٹی سے کتائی ہم اس کی آلوچنا کرتے ہیں پرنتو پوری پریپیش بھی تو بتائیے کیا یا ستھے نہیں ہے کہ وہاں پر ہتیا کی شنکھلائیں چل نہیں ہیں یہ کہہ اتنا بھر کہہ کے کہ ہم سمرتن نہیں کرتے آرے پوری بات کرنے دیجئے وہاں ہتیاں کی شنکھلائیں چل نہیں ہیں اس ترچے کو بھی اس کے ساتھ جوڑی اور اس کی بھی بھرسنا کریے کیرل میں کیرل میں وہاں بانتھی دلوکی اور آر ایس ایس اور پی جے پی کے پیچ میں لڑائی چل نہیں ہے آرے بھائی یہاں تو وہ دھارڑ ہے موڈی جی کی بوٹی بوٹی کار دوں گا اس کے بعد کیا ہوا آگلے دن کا راہول گاندھی پرچار کرنے سبق کنڈیڈیٹ تھا اب اتر پردیش بھاجپا کے اپاہ دیکھ اسی لئے آپ نے کہہ دیا کہ سر کٹ دو دونوں سے کوششن کریا بلکل انہوں نے تو کیوں بولا بھائی دیش کے پردان منتری کے کنڈیڈیٹ تھے اس جوانے میں اور مکیو منتری تھے اور وہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی کے بیکتی ہیں پولیٹیکل پارٹی کے کانگریس کے پہلے اپاہ دیکھشن پہلے اپنے رن باقورین کی بات کر لی جائے میں نے تو بھرسنا کر دینا یہ بھرسنا کریں وہ کروائی کریں ابھی رکیہ ان کی بات ان پہ آتے ہیں پہلے آپ ان کا تو جواب میں نے تو کہہ دیا اتنا بر سے دیکھیں یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک تو وہ ہمارے میں وہ بھائٹپا کے ساتھ سے نہیں ہے سنیے سنیے ریسے سے اس کا جواب مانگی ہے آپ کہہ دیجئے تو آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے بھوپین سنگھ تھاکو رہے ہیں یہ گریمنتری ہیں مدر پردیش کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیرل میں اتیا چار ہو رہا ہے اور کبھی کبھار جب اتی ہو جاتی ہے تو آدمی بھائٹ پر دیکھیں اتی تو ہو رہی اس میں کوئی دو رائے نہیں تو اس لئے ہم یہ کہیں گے نہ پھر بھی ہم کہیں گے یہ غلط ہے مگر آپ اتی کے لیے بھی ایک شبد نہیں بولیں گے حضور بلکل بولا بلکل آپ نے بتائیے یہاں کیرل میں جس قدر سنی ہو جی ڈنگ سے ہتیاں کی جا رہی ہیں ہتیا کی راجنیتی لوگ تنطر کے لیے بہت ہی خراب سکتے ہیں تیرے جی ایک منت میں آپ سے کافیٹش کر رہے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں آپ ایک سو بھی بتا دیتا آپ ایک بڑے نیتہ ہیں پارٹی کے ار ایس ایس کے ساتھ آپ کے ماں بیٹھے جیسے سمبند ہیں پیتہ پتر جیسے سمبند ہیں آپ کی پارٹی کے اور RSS کے اتنا پھر کہہ دینے سے کہ آتی ہو رہی ہے اس لئے بھاوک اور کسی نے کہہ دیا ارے انہوں نے تو اپیل کر دی کہ آپ سر کاٹ کے لے آو کوئی ان کے جیسا بھاوک کارکرتہ بھی تو ہو سکتا ہے جو واقعی چلا جائے گا ہاں تو ٹھیک ہے چلیے میں دوسرا دارم کتنا آپ نے کہہ دیا بھاوک ہو کر کے کہہ دیا اور آپ کے آلوچنا کر دی ان کو سزا دلو ہے ان کو جیل میں ڈالیے ان کو جیل میں ڈالیے اگر ان کے کارن سے ہوگا تب تو کریں گے آپ تو پرتیاشہ میں کاروائی چلیے وہ بھی ہماننے کے لئے بھلا پھر اس دیش میں ہر آدمی دوسر کا گردن گاڑتے کی دھمکی دیتا ہے یہ بتائیے حاجی یاکوب قریشی یو پی کی گورنمنٹ میں منسٹر تھے ان کے خلافے فائر ہونی سے ہے کی نہیں حاجی یاکوب قریشی کے خلافے فائر ہوئی کی نہیں نہیں ہوئی تھی انہوں نے ڈینیس کارٹونیس کے خلاف جب پتوا دیا تھا نکالے گئے تھے منتر بندل سے نہیں ہٹائے گئے تھے بھی دائک پت سے نہیں اور نے ان کی پارٹین آلوچنا کی تھی آپ بھی نہیں کریں گے ہم تو آلوچنا کر کے بھی گناہگار ہیں اور آپ سرے آم اس کو مہدام منتر کر کے بھی آپ صرف آلوچنا کریں گے کیا جی آپ یہ مانتے ہیں کہ جو دھمکینوں نے دی ہے وہ غلط ہے اس کے آگے ایک دیش کے چنے ہوئے مکہ منتری کا سر کاٹنے کی دھمکین دینے والا آدمی جیل میں جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے بھائی بلکل وہ غلط ہے جیل میں جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے بھائی آپ نے کس سے پہلے کہتوں گھر چنے ہوئے مکہ منتری کی بھوٹی بھوٹی کاٹنے والا جیل میں جانا چاہیے بولیے ہاں یا نا بلکل تو کیوں نہیں جانا تھا جانا چاہیے تو ادھر تو نہیں جانا چاہیے ادھر جانا چاہیے اور سنیے ایک نیٹ انہوں نے تو کھیت دریکٹ کر دیا چاہاں عبران مسود نے کھیت دیٹ کیا نہیں انہوں نے کہا میرا اپنا بیانے ایپ ر heiß 103 بولیے نا ہاں یا نا دیتی کھ نہیں میری بات سنیے تو پوری بات کرئیے نا بتائیے آپ کی پارٹی کوئی باتی تھی ان سے عبران مسود نے جو کہا وہ غلط تھا یہاں تو وہ سپارٹی دیں رہا ہے یہ سجن کے طلاح ایف آئی آر ہوگی نہ ہو آپ ڈسکس کر رہے ہیں مطلعہ حاجی یاکوب قریشی کا کیس الگ اس میں الگ یاڈ اس نے امران مسعود کے اس میں الگ یاڈ اس نے اور یہاں حالوچنا کر کے برسنا کر کے بھی الگ یاڈ اس نے اس کا ایک ریورس لوجک دے رہتا ہوں اس بات پھر آپ پھر آپ پھر جی کمار آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا گردن کار دو انہوں نے کھید ریکٹ کر لیا جو نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میں تو بھگت سنگھ کے بھاشتے میں جواب دینا چاہتا ہوں جس نے بم پھوڑا تھا سبا میں انہوں نے یہ کہا ہے آپ نے کہا ہم آلوچنا کرتے ہیں بات ختم ہو گئی انہوں نے معافی دلوا دیتی بات چکا ہو گئی بھول جائیں اس کو مکہ منتری پورے پردش کا ہوتا ہے کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا ہے اتنے لوگ بارے گئے انہوں نے کھید ریکٹ کیا نہیں کیا ڈاکٹر رجائے اسی لئے ہم کہا رہے دہری آرڈسٹک آپ لوگ رکھ رہے ہیں پہلی بات ہے کہ 300 لوگ مر گئے تو کوئی بات نہیں اور ایک ریکٹ کو مارنے کے لیے کہہ دیا بجے چلے جاؤ آپ ایک بہت 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 رسپونسیبل آدمی ہیں سنانشو جی آپ کو کم سے کم اتنا تو کہنا چاہیے کہ ایسی ہنسا کی کوئی جگہ نہیں ان پر کاروائی ہو ان پر کاروائی ہو میں نے پہلے ہی یہ کہا ہے لیکن کاروائی کے لئے نہیں کہا آپ نے نہیں بھائی کاروائی تو پرکریا کے لوسار ہوگی نا کاروائی جب اسرے پہ ہوگی تاب ان پہ ہوگی اور بھائی کاروائی تو تب ہوگی نا جب کوئی کار ہو رہا ہو سورب جی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی وی شو سے پہلے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیہار میں ہمارے ایک منتری میں جس طرح سے پردان منتری کے جو کیا کاروائی ہوئی ہے بھی سن لیچے بتائیے نہیں نہیں تو ہم نے پہلے آپ نے اس سوال نہیں پوچھا تھا میں نے کہا کہ بہت گلت کام ہوا ہے ہم آپ ہی مانگنا چاہتے ہیں اور ایسے کاروائی ہونی چاہیے اس کے پر اب باقی جو ہوگا کاروائی ہونی چاہیے مانتری برخواست کیا مجھے بول سودانسو جی آپ کی جواب بھی کاروائی میں نہیں تو ہم کہنا ہم سے جو بیکچا کر رہے وہ کہیں نہیں ہو رہا دکت کیا ہے کاروائی سے صرف یہ کام ان کا نیتی بیان ہے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کسی طرح سے جو مدے پدیش میں ہو یا بیار میں ہو پوری طرح سے اس کی برچنا کرتے ہیں کھنڈن کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ان کے ایک منہ ایک منہ ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے یہ کاروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ رسس بی جے پی کی مار جیسے تو یہ جا کر کوئی رسس والے جا کر مکہ منتی کا گردن کار دیں گے تو ان کی ڈیفنس کہا رہے گی کہ ماں کی بات میں نے سن لیا تھا تو اس طرح کا جو راجنیتی ہے پر اپر سے جس طرح سے جو ہے نا وائلنس پر اتر آ رہا ہے جس طرح سے نیتا لوگ اپنے شبدوں پر کابو جو ہے کھو بیٹے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ چھاتر راجنیتی میں آگیا ہے پورے طرح سے ہم سب لوگ دوشی ہیں یہ بولیں گے نیتا کے ٹی وی شو کے بعد ہم ہاتھ ملا کر گلا ملا کر نکل گئے کیونکہ وچار آلا گلا تو کسی نے کہا کہ تم کیسے ہاتھ ملاتے ہو بیجے پی والے سے ہم نے کہا یہی دیکھتے پہلے زمانے میں اور واپس اسی طرح راجنیتی ہونی چاہیے کہ میں ان کے جو ہے ان کی وچار سے پوری طرح سے لڑائی کروں گا لیکن ان کو پوری طرح سے بولنے کی آزادی ہے تیارے تیارے سودانچو جی میں نے تو کہا کاروائی کریں مگر کاروائی کریں جو سمویدانک پتھ بیٹھا ہے یہ رائیڈر کیوں لگا دیتے ہیں سمویدانک پتھ بیٹھے کوئی کاروائی نہیں کرنی چاہیے اور ایک عام بیکٹی جو اپراد ہوا اپراد ہوا نہیں اپراد کی ایک سمبھاونا دکھ رہی ہے اس کی آلوچنا کے بعد بھی کاروائی چاہیے کسی کو مارنے کے لیے کاروائی چاہیے جن کے ہاتھیائیں ان پر کوئی کاروائی چھوڑی یہ شوک تک نہیں ریکٹ کرنا چاہیے وہ ٹھیک ہے اگر کوئی سوال پوچھے تو آپ یہ بولیے کہ وہ کیا وہ نہیں کیا کیا نہیں بھائی انہوں نے تو کر دیا تیم سالوں کو مارا ہے اور ایک اور بات عطا دے جم رسٹوں کی تو یہ عادت رہی ہے ہاتھیائیں کروانا مطبا آپ سوٹ لیجے رشیہ میں اسٹالین نے مروایا ہو پول پورٹ میں کمبوڈیا میں مروایا ہو ماں نے چائنہ میں مروایا اپنے لوگوں کو بنگالوں کے رن میں راجنیتی کے ہاتھیائیں کمیلس پارٹی کا چرک رہے ان کو دو سالوں اس بیان میں اس سوڈان چلی امرتہ اس بیان میں یہ آپ کے جو سٹار پرچارک ہیں رسس کے یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گودھرا بھول گئے سٹار پرچارک نہیں ان کا رسس تو پدھ کیا یہ بتائیے یہ رسس پرموکھ ہیں اجین کے جنہوں نے جو بولا ہے ہم اس کی آلوچنا کرتے بھرسنا کرتے نیمان اصار جو کاروائی ہو سکتی وہ نہیں چاہیے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مگر جس راج میں ہتھیائے ہوئی ہیں وہاں کا مکہ منتری کاروائی تو چھوڑیے کھیل تک نہیں رکھتے انہوں نے یہ بھی کہا ہے انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے گودھرا بھول گئے چھپن مارے تھے اور ہم نے دو ہزار قبر میں سلا دیئے ایسے آدمی کے ساتھ تو آپ نے آپ کو بلکل اپنے آنے بلکل ناتا کٹ کر دینا چاہیے یہ بھی آپ نے بہت اچھا یاد دل آیا جس جمانے میں برود دین اوویسی نے بیان دیا تھا تب ایب آئی ایم کانگریس کے ساتھ تھی اندھر پردیش میں تو بھی اتکٹ بھنن پھر آپ نے بھگل والی بھگل والی گاڑی کیوں دیکھنے لگتے کہ وہ کتنی چلی تھی آپ کیا بات کر رہے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ کہ میں نے توڑ دیا تھا گڑ بنا آپ کا کوئی اتحاس نہیں ہے اس میں توڑتے رہتے ہیں آپ کا کسمیر پہ کچھنڈ ہے کہ کسمیر انڈیا کا پارٹ ہے جائیے کسمیر کی آزادی کیرل میں باقی راج میں بھی بی جی پی کے کئی کارکرتاں مارے گئے اور آپ یہ بام پنتی بھی کئی کارکرتاں مارے گئے ہیں یہ وہاں پر خونی جھگڑا ہے اور یہ دیش کے بڑی سمسطر کے طور پر اُبھر رہا ہے آپ کی سرکار کے مام پر ایک منتری تھے ایم ایم منی بڑے نیتا تھے اور انہوں نے تو کہا کہ ہم نے اور ہماری پارٹی نے اپنے اپنے پولٹیکل رائیولز کی حتیائیں کروائیں گے یہ انہوں نے منچ پر کہا ہے جو ویڈیو پر سابجنک ہے تو پھر آپ کیسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آروپ غلط ہیں جو یہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے کارکرتاں مارے گئے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اے جے ایسٹوڈینٹ کہ یہاں بہت ایسٹوڈینٹ بیٹھے ہیں اے جے ایسٹوڈینٹ میں ایک بات کرتے ہیں چاہے وہ عرش بہت یا سات cure چاہے وہ ارس câر بہت یا كومیشنٹ چاہے یا کانگریشنس کر بہت یا چاہے جو بھی کر بہت میں اس کی کرن اندہ کرتی ہوں اور دوسریوں کو سجا کی مانگ کرتی ہوں ان کی طرف میں گول گول نہیں گھوماتی ہوں میں دوسریوں کو سجا کی مانگ کرتی ہوں کسی بھی طرح کا ہنسا کسی بھی طرح کا ہنسا کا سمرتھان میں اے جے اسف نہیں کرتی ہوں چاہے وہ کومنیسٹ ہی کیوں نہ کر بھائے اور کیا بات کرتے ہیں صرف کومنیسٹ کی اور اے بی بی پی اور دوسروں کی وہاں کومنیسٹ کا جھگڑا ہوتا ہے وہاں اسف آئی اسف کا جھگڑا ہوتا ہے اور اگر ایک سکتل کرتے ہو ایک سکتل کرتے ہو ان کو مجھے مطلب ہے ان کو اس لیے گے جا گیا ہے ان کو اپنے پھونتے والی پھیلتے ہو آپ نے تین چو کارے کرتا ہو دیارتی پشت کے آپ دی جے بی کے لوگوں کو مارا آپ نے سن کے لوگوں کو مارا آپ اپنے بات رکھیں آپ اپنے بات رکھیں آپ اپنی بات آپ اس لیے نہیں رکھیں گے آپ رب نام جانتے ہیں ستندر مکوانا کا یہ بھی پریسیدنٹ ہے کس کو ذمہ دار مانتی ہیں جو کہ دیش کی ایکتا کے لیے خطرہ ہے کون این میں سے خطرہ یہ ہر پارٹی میں کوئی ایسا ہے جو بیان بازی دے ہی دیتا ہے اگر کسی پارٹی میں بیسے پردھان منتری پارٹی کا نہیں ہوتا دیش کا ہوتا ہے اگر پردھان منتری یہ کہے جو دکٹر محمان سنگھ نے یو پی ای ون میں بولاتا کہ مسلم شوڈ ہے فرس رائٹ او و دہ نیشنل ایسورس آف انڈیا تو سیکلوریزم کھے جانے والے ہوں ان کے بند میں یہ مانگ ضرور اٹھے کہ ایسے آدمی کی سب میں ساواج میں جگہ نہیں ہونی چاہیے چاہے پھر وہ کسی بھی پارٹی سے آتا ہو چاہے کسی بھی طبقے سے آتا ہو اور امید آج ایک بار پھر یہ ہی کرتے ہیں کہ اس دیش میں کسی کو دیش دروہی گھوشت کرنے کی ہوڑ نہ مچے مجھے یہ ثابت نہ کرنے پڑے آپ کو یہ ثابت نہ کرنا پڑے کسی کے سامنے کہ آپ دیش بھاکت ہیں ہم سب جانتے ہیں ہم بھارت باسی ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب تک